بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیم پیپر ایٹی نائنٹی نائن کے اوپر سیکشن نمبر فورٹی نائن ٹو فیفٹی فور سٹیم ایکٹ کا سٹیم پیپر کا جو ہے وہ ہماری قانونی زندگی کے اندر جو بھی لوگوں کا عدالتوں سے باستہ ہے یا کوئی بھی معادلے وغیرہ لکھنے ہوں یا کوئی بھی ایزا کام ہے جو حلفاً آپ نے کھرنا ہو تو اس کے اوپر سٹیم پیپر ہی استعمال ہوتا ہے سٹیم پیپر ایک جو ہے وہ حکومتی پیپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ عام پیپر نہیں ہوتا اور اس کے اوپر لکھے گئے ایک اہمیت ہوتی ہے تو یہ مختلف عزیز کے لئے مختلف قسم کی پیپر جو ہے وہ نکلتے ہیں جیسا کہ پروپٹی ریڈ ہو کوئی عدالت کے اندر تو اس کا جو اگر اس کی ویلیو کے حساب سے پندرہ ہزار تھا کہ یہ کمز کم زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پندرہ ہزار سے زیادہ کوٹ فیز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو کم سے کم جو ہے وہ پچاس رپیکہ اس طرح کے بھی نکل آتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک مثال ہے ابتال نامہ لکھانا ہے تو یہ چھے سو رپیکہ ہوگا اگر آپ نے اپنا کوئی زمین سے مطلق معاملات ہیں تو یہ پندرہ ہزار تک بھی چل جاتا ہے مختلف قسم کے میں نے آپ کو بتایا ہوتے ہیں تو سو رپیکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے سیکشن فورٹی نائن فیفٹی فور اس پارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ اگر ایک مسال ہے آپ کا جو جو سٹیم پپر ہے وہ زائع ہو جاتا ہے یا آپ نے جس مقصد کے لئے لیا تھا وہ مقصد اس کے بغیر ہی پورا ہو گیا ہے تو اب آپ کے یہ کس کام کا ٹھیک ہے ایک مسال ہے آپ نے چار پانچ یا دس ہزار کا سٹیم پپر لیا اور بعد میں جو ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو پھر اس میں اس نے یہ بار ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے چند شرائط ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ کا سٹیم پپر زائع یا ڈیمج ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی پانی وجہ سے پانی مقیرہ کی وجہ سے یا کہیں گر کے بھٹ گیا ہے یا کچھ ایسا ہوگا آپ استعمال کے قابل نہیں رہا تو آپ اس کو تبدیل کیسے کریں گے یا اس کے پیسے کیسے واپس لیں گے یا ایک سٹیم پپر کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ صاف ہے اور اس کو آپ واپس کر کے پیسے کیسے لیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر کتنی کٹوٹی ہوگی تو سب سے پہلی باج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر سب سے پہلے اپنی نیک نیتی ثابت کریں گے کہ یہ جو میں نے سٹیم پپ لیا تھا یہ نیک نیتی پر مبنی تھا میں نے جو اس کو واپس کر رہا ہوں نیک نیتی سے خرید دیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کی فل جو پرائس جتنی بھی آپ نے اس کے لئے تھی میں نے دی تھی ٹھیک ہو گیا اور ایک مثال اگر چھے ماہ کے اندر اندر سٹیم پپر کیا کوئی مسئلہ ہوگا پھر آپ اس کا واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چھے ماہ کے اندر اندر اس کا جو پیرٹ ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے اب سٹیم پپر کو آپ واپس جب کریں گے تو یا اگر آپ کو نیا سٹیم پپر چاہیے ابھی تو وہ آپ کو کیا کرے گا وہ بھٹ رہا ہوا جا جو بھی ڈیمو جو ہے سٹیم پپر وہ خود رکھ لے گا اور اپنے ریجسٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کو بقیدہ یہ لکھتے ہیں اس کے ریجسٹر پر لکھاتا ہے اس کا نمبر جو سٹیم پپر کا اور جو ہے وہ نیا سٹیم پپر آپ کو جاری کر دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو اس کی اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ دس فیصد جو ہے ریڈکشن ہوتی ہے یعنی کہ وہ پیسے کاٹیں گے اگر ایک مثالہ سو کا ہے تو وہ دس روپے بیس میں سے کاٹ لیتے ہیں پھر آپ کو نبے واپس کر دیں گے ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ سٹیم پپر ایکٹر ایٹی نائنٹی نائن میں بتایا گیا ہے اور یہ واپس بھی ہو جاتے ہیں اور چینج تبدیل بھی ہو جاتا ہے ڈیمج ہونے کی شکل میں ٹھیک ہے تو یہ اس کے مطلق تھوڑی تھی معلومات ہی میں نے سوچا آپ کے ساتھ دسکرس کر لے سیکشن فورٹی نائنٹو فیفٹی فور